بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ پاکستان کلاس دس اس کا ہم نے آج پیپر نمبر ایک کرنا ہے ہم روزانہ ایک چپٹر وائز پیپر کریں گے اور انشاءاللہ بورڈ کے پیپر بھی جو پچھلے سالوں میں آئے ہوئی ہیں ہر بورڈ کے حال کریں گے تو آپ کو اے پلاس گریڈ دلوانے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس سلسلے میں آپ سے گزار رہا ہے ایک تو دعاوں میں یاد رکھیں اور دوسرا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی بھی دبانے تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو مل سکیں تو ہمارا سامنے ہے پیپر پہلا کوئسٹین ایم سی کیوز سوال مریکر زلفکار علی پٹو نے انیس سو اکتر کو صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عددہ سنبھالا تو اس کے پیچار اپشن ہیں اٹھارہ دسمبر دوسرا ہے بیس دسمبر اور تیسرا ہے بائیس دسمبر چوتھا ہے چوبیس دسمبر یہ ساتھ ساتھ منشن ہے کہ کس کس بورڈ میں یہ آیا ہوا ہے تو آپ نے بیس دسمبر انیس سو اکتر کو صدر اور پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو عددہ سنبھالا پھر دوسرا ایم سی کیوز ہے انیس سو اکتر تک پاکستان کے خالی جگر فیصد سنتیسا سے بائیس خاندانوں میں تھے نمبر ایک ساٹھ نمبر دو ستر نمبر تین اسی اور نمبر چار پیر نوے تو یہ ساٹھ خاندانوں میں سندھی ایسا سے بائیس خاندانوں کی ملکیت تھے انیس سو پاکستان کے ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد ایسا سے بائیس خاندانوں میں تھے انیس سو اکتر میں یہ تینوں باتیں یاد رکھنی ہم نے پھر تیسرا ہے ہمارے سامنے یہ سارے ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی آئیں تو بہت اچھا ہے تیسرا ہے ہمارے سامنے کارخانوں میں مالک اور مزدوروں کو قریب لانے کے لیے احدہ تخلیق کیے گئے نمبر ایک فورمین نمبر دو کوارڈنری نیٹر نمبر تین شفٹ انچار نمبر چار شاپ سٹیورڈ تو شاپ سٹیورڈ کارخانوں اور مزدوروں کو قریب لانے کے لیے کارخانوں کی جمالے کو ان کو مزدوروں کے قریب لانے کے لیے پھر نمبر چار پہ انیس سو تر تر کیاہین کے تحت ملک کا سربراہ ہوگا نمبر ایک وزیراعظم نمبر دو صدر نمبر تین وزیراعظم اور نمبر چار گورنر تو انیس سو تر تر کیاہین کے تر ملک کا سربراہ صدر ہوگا سوال نمبر پانچ ہے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام عمل میں لائے گیا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے گیا نمبر ایک انیس سو اکاسی نمبر دو انیس سو بیاسی نمبر تین انیس سو ترہاسی اور نمبر چار انیس سو چورہاسی تو یہ 1981 میں یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے پھر سوال نمبر 6 ہے ہمارے سامنے روس نے افغانستان سے اپنی فوجیں کب بلائیں نمبر 31 دسمبر 1989 نمبر 23 مارچ 1986 نمبر 3 پہ 29 مئی 1988 اور نمبر 4 پہ 15 فروری 1999 تو 15 فروری 1999 کو روس نے اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلالی پندرہ فروری 1999 نیکس ہے ہمارے سامنے ست فرض آہ سوری قرض اتارو ملک سوارو مہم کا آغاز کیا نمبر ایک بن عزیر پٹو نمبر دو نواز شریف نمبر تین پہ شوقت عزیز نمبر چار پہ محمد خان جنے جو تو یہ کس نے کیا تھا قرض اتارو ملک سوارو یہ میاں محمد نواز شریف نے کیا تھا بی آپشن ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھ ہے ہمارے پاس جنیجو معاہدہ پر جنیوہ معاہدہ پر سوری جنیوہ معاہدہ پر پاکستان کے یہ تھوڑا مس ہے یہاں دھنڈلہ ہے صحیح سمجھ نہیں آرہا ہے اس لئے پڑھنے میں تھوڑی دکت ہوئی جنیوہ معاہدہ پر پاکستان کے کس وزیر آزم نے دستخط کیا نمبر ایک میاں محمد نواز شریف نمبر دو بن عزیر پٹو نمبر تین محمد خان جنیجو اور نمبر چار ظلفکار علی پٹو تو اس معاہدہ پر کس نے دستخط کیے تھے محمد خان جنیجو نے محمد خان جنیجو نیکس سوال نمبر نو ہے صدر عیوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ جاری کیا ہے نمبر ایک انیس سو اٹھاون نمبر دو انیس سو انسیٹھ نمبر تین انیس سو ساٹھ اور نمبر چار انیس سو باس سٹھ تو اس کا درست جواب ہے انیس سو انسیٹھ محمد عیوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1969 میں جاری کیا نیکس سوال نمبر ٹین پاک امریکن فرٹی لائزر کو فروغ کیا گیا نمبر ایک تیرہ بلین نمبر دو سولہ بلین نمبر تین بائیس بلین اور نمبر چار چوبیس بلین تو پاک امریکن فرٹی لائزر کو سولہ بلین میں فروغ کیا گیا یہ خواد بنانے والی کمپتنی تھی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو چپٹر نمبر ٹو ہم کریں گے نیکس ویڈیو میں تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لیکچر ڈالیں آپ کو نوٹفیکیشن میں ملیں اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توکیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سویکس اکیڈمی